کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں آزادی سے پہلے یا آزاد کے بعد اتنے خطرناک محول سے ملک کبھی نہیں گزرا اور آنے والا وقت یہ بتا رہا ہے کہ اگر اس پر کنٹرول نہیں کیا گیا تو شاید ملک خانہ جنڈی کی طرف ملک تخصیر کی طرف چلا جائے اگر اس پر کنٹرول نہیں کیا گیا تو ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اس لیے لازمی ہے کہ اس پر کنٹرول کیا جائے اور کنٹرول کیسے ہوگا اس ملک کے اندر ایک خاص نظر یہ کہے ہو جو اس سے والاستہ ہیں اس نظریہ سے اور جو اس نظریہ کو نہیں مانتے خاص طور سے مسلمان یا دوسرے دلیت لوگ یا دیگر مضاہب کے لوگ وہ طرف جو اس نظریہ کی مخاطبت کرتا ہے وہ ان کے نشانے پر ہے مختلف شکلوں میں چاہے ملک کی شکل ہو چاہے دوسرے کے ذرائع ہو ان سے ان کو اندر پرشل لانا ہے ان کے اوپر ظلم کرنا ہے زیادتی کرنا ہے یہ ان کا نظریہ بن چکا ہے اور اس کے اوپر مقاب کرنا ہے اور میں کہوں با کہ حکومت اس میں شامل ہے حکومت کی پشت پناہی ملکوں پر حاصل ہے اس لیے کہ جو حکومت اور ملک کے ذمہ دارے اور انسان کی حفاظت کرنا کی ذمہ داری ہے وہ خالی رضمی طور سے پارنیمنٹ میں ہمارے وزیر آدم ایک بیان دے کر کہ یہ سوچ نہیں کہ میں اپنی ذمہ داری سے سبب دوچ ہو گیا ان کا ایک بیان کافی نہیں ہے ان کے خلاف ایکسر لینا چاہیے سخت سزائر کو دلانی چاہیے تاکہ ان کے حوصلے بست ہوں لیکن ان کے حوصلے حکومت کے نمائن دے بلد کرتے ہیں ابھی آپ کے سامنے بحث بتایا کہ وہ لوگ جزاری میں جو ظلم و تشدد کو برپا کرتے ہیں جو قتل غالب کیلئے کا بازار قرم کرتے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے وہ مالہ ان کو پہنائی جاتی ہے اور اگر وہ کسی وجہ سے مل جاتے ہیں تو تیرنگے میں لپٹ کر کے ان کا عزاز اکران کیا جاتا ہے اور اس میں حکومت کے نمائن در ہی ہوتی ہے تو یہ حوصلہ ہوں کو مل رہا ہے اور وہ نظریہ ہر جگہ پر قائد کر رہا ہے وہ بلیس میں بھی ہے وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے ابھی دیکھا آپ کے تبرز کے ساتھ جو ہوا وہاں ڈکٹروں کے لئے پروائی اس لئے تمہیں ترمائن ہائی پڑ گئی اور اس کی پیرہ بھی کر دیئے وہ ڈکٹرز کے اقلاب اور پلیس وال کے اقلاب ایکشن لینے کی عدالت سے جو اقوار لگتا ہے کہ وہ بھی اس دوسرے میں برابر کے شریک ہیں جو پولیس والے تھے جو پوکٹرز تھے انہوں نے اس کے صحیح طریقے سے عراج نہیں کیا اور جو اس کے مائلکل کے اعتبار سے اس کو پہنچانا چاہیے تو وہ نہیں پہنچا ہے اس نظریہ کے لوگ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے منشاہ کے لئے کام کرنے ملک کو توڑنا چاہتے وہ اپنا نظریہ تمام لوگوں پر تھوڑنا چاہتے ہیں کہ جو نظریہ ہمارا ہے وہ تمام لوگوں کا نظریہ بن جائے تو ایسے لوگوں کے اوپر کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے پولیس کی ذمہ داری ہے پولیس اور حکومت دونوں پرابر کی شریک ہیں اس ظلم کے اندر پولیس کی جواب دہیتے ہونی چاہیے جس لئے کے اندر جس شہر کے اندر یہ واقعہ پیش آئے وہاں کا ایس ایس پی وہاں کا ڈی ایم اس کے لئے جواب دے ہونا چاہیے اور اس کی جواب دہیتے کرنی چاہیے کہ اندر آپ کی علاقے میں اس طریقے کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ان کے خلاف بھی ایکشن لیے جانا چاہیے تو حکومت جب تک نہیں چاہے گی جب تک یہ نہیں رکھے گا اور جب تک حکومت اس کے اوپر اپنی طرف سے شہر دیتی رہے گی یا ان کو جھوٹ دیتی رہے گی تو یہ معاملہ بڑھتا جائے گا اور اس سے ملک توائی کی طرف جائے گا ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر میڈیا کے لوگ ہیں کہ اس ظلم و ستم کو بڑھانے میں اس دشوانی کو نفرت کو بڑھانے میں جاؤ ذہنیت کا کامی اسی ذہنیت کے لوگ جو الپنک میڈیا میں بیٹھے ہیں جو ان کے اوپر ڈیبیٹس کرتے ہیں وہ برابر کے شریفے جو اس نفرت کے معامل کو بڑھا رہے ہیں ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہے نفرت کو بڑھانے کے لیے ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہے مذہب کے آپس کے ماننے والے لوگوں میں کیسے دشمنیاں پیدا کی جائے وہ ڈیبیٹس نہیں کریں گے ملک کی ترقی کے اوپر ان کی ڈیبیٹس نہیں ہوگی سہر کے اوپر ان کی ڈیبیٹس نہیں ہوگی تعلیم کے اوپر وہ کریں گے کہ جس سے نفرتیں بڑھیں اور ان نفرتوں سے ان کو سیاسی پیدا پہنچے وہ ایک نظریہ جو سیاسی پیدا ان نفرتوں سے اٹھانا چاہتا ہے وہ اس کے پیچھے ان کا مکمل ہاتھ ہے تو حکومت کی ذمہ داری یہ کہہ رہے کہ انسان کی حفاظت کرے اور ایسا قامل بنائے کہ کسی کی یہ عمت اور جرت نہ ہو کہ جو ظلم و زیادتی کسی پیلے کر سکے کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا وہ مذہب کا لبادہ پہن کر انسانیت کی شکل میں وہ درندے ہیں جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں کوئی دھرم کوئی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا اگر وہ مذہب کا سان لے کر ظلم کرنے تو وہ اپنے مذہب کے بھی نمائندگی نہیں کرنے نہ ہو اپنے مذہب کے ماننے والے ہیں کوئی مذہب نہیں کہتا کہ زبردستی کسی سے اپنے مذہب کو منوایا جائے زبردستی کسی مذہب کے ماننے والے سے ایسے الفاظ کہلوائے جائے کہ جس کے اس کے مذہب اجازت نہیں دیتا کوئی دنیا کا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا اس لئے جو مذہب کا لبادہ پہنت ہے وہ اپنے مذہب ہی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں وہ صرف اور صرف نفرتیں بڑھانا چاہتے ہیں تو میں مبارک بات دیتا ہوں یہ نظرات یہ پروگرام کا بنائز کیا یہ پریس کنفرنس بلائی اور یہ نمبر انہوں نے ایشو جاری کیا ہے ہلپ لائن نمبر جہاں بھی اس طرح سے کسی کو مشکل وقت میں کوئی ضرورت پیش آئے تو یہ نمبروں کے ذریعے سے وہ ملد حاصل کر سکتے ہیں میں ندیم آئی کو انگیسین کو مبارک بات دیتا ہوں وں کے فرح الذاتikوں unos حال soul وہ نے کیا ہے جس میں کی ہمیں کچھ کونٹربوٹ کرنے کا بھی موقع ملے گا میں ہماری کیوں ہماری ہماری کو روتا ہے جم選 Truth لیوں کو ضرورتا Ticoo تو اور یہاں پہ جو پریس کے ممبرز آج موجود ہیں میں اپنے فیلو سٹیزن سے یہ کہنا جاؤں گی یہ موب کس طرح سے بنتے ہیں یوزولی جس کو ہم موب لنچنگ کہتے ہیں وہ کچھ آٹ دس یا اس سے بھی کم لڑکے جو اس طرح کی ادراسٹیز جو ہیں وہ لوگوں کے اوپر گٹے ہیں موب جیسا ایک بہت بڑا گروپ وہاں پر اکثر جو ہوتا ہے وہ ویٹنسز کا ہوتا ہے جو صرف وہاں کھڑے ہو کر ایک inactively اس کو ویٹنس کرتے ہیں لیکن legally اس کو ویٹنس کرنے کے لئے یا morally socially بھی اس کو ویٹنس کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے تو چاہے ہم موب لنچنگ کی گھٹنا جہاں ہوئی ہو وہاں موجود تھے اور ہم نے دیکھا ایسی ایک ادراسٹی کو اپنے کسی فیلو سٹیزن کے ساتھ ہوتے ہوئے یا پھر ہم اپنے گھروں کی اور اپنے فون میں ان کی جو clips وہ اکثر جو ان atrocities اور ان crimes کو کرنے والے لوگ ہیں وہ ہی ان clips کو بنا کر انہیں وائرل کرتے ہیں بہت ہی organized territory سے تو تب ہماری as citizens کیا زمینداری بنتی ہے یہ جو helpline ہے یہ شاید ہمارے لئے ایک موقع ہے کہ ہم سبھی اس طرح کی inactive witnessing کے طرح اس موب کا حصہ نہ بن جائے کیونکہ کئی دفعہ ہمیں خود یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ کیا نہیں اگر ہم نے اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی اگر ہم نے کہیں اپنی وہ آواز درج نہیں کی محسوس بھی کی تو کیا ہم خود اس موب کے حصہ نہیں بنیو تو میں پھر سے united against hate group کے جو یا اکٹیویسٹ ان کو congratulate کروں گی کہ انہوں نے اپنے ساتھی جو citizens ہیں بھارت کے ناغریت ہیں ان کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ موقع کے حصہ نہ بنے اور اپنی آواز اٹھائیں اس ظلم کے خلاف اور دوسرے بھی طریقوں سے اس helpline کی مدد کریں